بریک سے واپس پر پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے بذکر کریں گے حسن صاحب اکلی ایمیل احمد کی ہے گزنوالہ صاحب شکوا کی ہے پنجاب حکومت سے کہ لاہور بھی تو میٹرو بس سروس شروع ہو گئی اب پنجاب حکومت پر کہہیں گے ہم جب اگری بار آئیں گے تو کراچی میں بھی اور دیگر اسلام بھی دیں گے یہ جنگلہ بس ستائیس کلومیٹر لمبی خرچ ستر غلط کہہ رہے ہیں یہ جو کچھ کہہ رہے ہیں اس کے درمیان کب پہ کر لیا تو لگ بگ تقریباً ایک ارب سوار روپیہ فی کلومیٹر خدا کا خوف کرو یار آگے چلو ستائیس کلومیٹر روڈ پہ ستائیس ٹاپ ہر سٹاپ پہ دو منٹ بھی کھڑی ہو تو چبون منٹ بنتے ہیں صرف دو منٹ اتنی سواریوں نے اترنا ہے چڑھنا ہے بڑے بھی ہیں بچے بھی ہیں عورتیں بھی ہیں کم سے کم دو منٹ مذہور بھی ہیں کم سے کم دو منٹ تو یہ ٹوٹل چبون منٹ لگتے ہیں یہ لوگوں کو کیا جانور سمجھتے ہیں کہتے ہیں کہ یہ فاصلہ پچپن منٹ پہ تاہ ہو جائے گا کوئی شرم ہے آئی اتنے نگے جھوٹ گھر بیٹھ کے کیلکیلیٹ کر لے کوئی آدمی یہ کانٹی ڈیکشن ہے نا ستائیس ٹاپس دو منٹ تم کہہ رہے ہیں اوپر اچھا گپ اچھا ستائیس کلومیٹر کرایا بیس روپے برا کمپنی کو حکومت پ پنجاب پی کلومیٹر تین سو ساٹھ روپے رینڈ ادا کرے گی جو کہ ستائیس کلومیٹر انیس ہزار چار سو چالیس روپے دو طرفہ بنتا ہے اگر ہم پس کر لیں کہ ایک بس میں سو مسابر موجود ہیں تو حکومت پنجاب کو دو طرفہ کرایا کی مد میں جو حاصل ہوگا وہ صرف چار ہزار روپے ہوگا باقی پندرہ ہزار چار سو چالیس روپے یہ لوگوں کی جبیں کٹ کے دینے ہر پروگرام میں سبسیڈی یہ بلکل ایک بہت بڑا دھکا اور فریب ہے اچھا پھر ایک اور بات ہے اشتہار تھا پچھلے دنوں کے لیے اتنی تعداد ہو چکی ہے آپ اندازہ لگائیں کہ اگر حساب کریں تو ایک لاکھ دس ہزار مسافروں کو منزل پر پہنچانے کے لیے گیارہ سو چکر لگتے ہیں بیس روپے ٹکٹ کے حساب سے حکومت پنجاب کو گیارہ سو چکروں میں چوالیس لاکھ روپے کی عامدن اگر ہم گیارہ سو چکروں کو انیس ہزار چار سو چالیس روپے زرب دیں تو اس حساب سے دو کروڑ تیرہ لاکھ چوراسی ہزار روپے روزانہ حکومت پنجاب البراک کمپنی کو دے گی جبکہ اس میں ستائیس ٹاپس کے نہ سٹاف کا نہ دیگر خرچہ نہ بھرکیزی نے نہ انہوں نے وہ جو جینریٹرز کوئی خرچہ مل نہیں ہے اچھا ایک بات اور بتا ہوں یہ اتنا بڑا ظلم ہے لوگوں کے ساتھ یہ جو اردگر درینے والے فروز پر روڈ پہ جہاں جس کا پانچ سو پیٹرل میں میں ہم موڈل ٹاؤن کی بات کرتا ہوں جہاں میں چاریس سال راؤں پینتی سال راؤں جس کا وہاں سے لیبرٹی لیبرٹی تک پانچ سو کرایا تھا پیٹرل کا خرچ تھا وہ آٹھ سو ہو گئے چونکہ اب آپ جاتے ہو جہلوں کی طرح کہاں ایف سی کالج وہاں سے یو ٹرن لے کے پھر واپس کلمہ جاؤں دین اگین یو ٹیک لیپٹ اینا خدا کا باس ہے اتنا بے وکوف لوگوں کو بنانا اچھا ہے پھر کہ جی وہ جو اچھا جو میرے اسطنبول نے جو خیرات میں جو دینی تھی سو پرانی بسیں وہ کدھر ہیں جو نئی ڈائیو جنگلہ بس کے لیے وہ کہاں ہیں اچھا ابھی تک پورٹی فائی بسز تمام سبسیڈی کے علاوہ ڈیرڈ ارورڈ پیس حالانہ کرایا دینا بھی منظور کیا ہے ان بسوں کی عمر جو ہے ٹیکنیکلی میں زیادہ ہی بتا رہا ہوں شا دس سال ہے ان دس سالوں میں بسوں کے قرائے کی مد میں البرہ کمپنی کو پندرہ ارور روپے حکومت پنجاب کیا ہے یہ تے تے یہ اسطروں کا اسطروں کی مالہ ڈال دی ہے انہوں نے یہ باقی شہر والے سوچیں اچھا پھر ستائیس بس ٹاپوں کا عملہ برکی زینوں کا خرچہ میٹر پولیس کی ترخائیں جنگلہ بس سروس کے ٹریک کی سبائی کے اخراجات اس سارے رولے میں شامل نہیں ہیں یہ تھکا ہے بہت بڑا جنگلہ بس سروس کے اختتاء والے دن پینتیس لہر ملکی وفوض اور ہزاروں کے سامنے یہ خادم صاحب فرماتے ہیں تیس ارب روپے جو ستائیس کلومیٹر پر لگا وہ ساڑھے چار سال میں جنگلہ بس سروس کما کے پورا کر دے گی اب اندازہ لگاؤ ایک ہیولی سبسیڈائز منصوبہ اتنی خطیر رقم کیسے ادا کرے گا اچھا پھر جیل کے اوپر سے گزرتی ہیں وہ اتنا بڑا سیکیورٹی کامپرمائز پوری جیل اڑا دے کوئی پھر ایک ٹرنس ٹریک میں ایسا ہے میں اللہ نہ کرے میرے مو میں قاق رتی برابر لا پروائی بس نہیں رکتی وہاں وہ موڑ سیدھی سڑک پہ اس طرح کا کوئی کوئی جاہلی بنائے گا اس طرح کا موڑ جو ماشاءاللہ پھل پہ بنا ہوا ہے یہ جو سفر کرتے ہوگے ان کو اندازہ ہوگا میں کیا کہا رہاں پھر جنرل ہاسپیٹل نیورو سجری کا واحد غریب آدمی کا اثر ہے واحد انہوں نے تھوک کے حساب سے اس کے فاصلے میں اضافہ کر دی ہے میں اس کو ایمینی ریپیڈ لکھتا میں ان چیزوں کو انجوائی کرنے والا ہے پریشیٹ کرنے والا ہم اندازہ لگو ہیں انہوں نے کہ کچن گارڈنیم کی پنجاب گمرنے میں نے اتنی تعریف کی اس کی پیارے بڑا خوبصورت منصوب ہے لیکن ہمارے یہاں بھی لوگوں کو سنسنی خیزی ڈراما پسند ہے کسی نے اس ملک میں اس صوبے میں دھیان نہیں دیا کہ یہ چیف نے بڑا عالی کام فلوٹ کیا ہے کچن گارڈ میں کہ اپنے گھر کے گملوں میں اور ٹائرز میں خالی کریٹس میں سبزیاں ہوگا ہو تمہیں پاکیزہ صاف سبزی ملے گی تمہارے کچن کا خرچہ کام ہوگا دیکھنے میں خوبصورت لگے گی کوئی پرواہ نہیں کیونکہ اس پہ اتنا زور نہیں لگایا کیونکہ اس کے ذریعے بوٹ نہیں ملنا یہ جو ہیں یہ ناک سے آگے دیکھنے کے قابل نہیں ہے ان سے جان نہ چھوٹی تو جانکنی کا عالم تاری ہوگا تم دیکھ رہے ہیں کیسی تباہی مشکل ہے موسیقی